جنگ ڈاکٹرز کے اجلاس میں حکومتی یقین دہانیوں پر مشاورت اور آئندہ کا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا ادھر جنگ ڈاکٹرز کی ہرطال کے باعث چلڈرن ہسپتال لاہور کا آؤٹڈور بند ہے جبکہ ایمرجنسی میں بھی ڈاکٹروں کی اتعداد کم ہونے کی وجہ سے پریشان حال خواتین بچوں کے ساتھ عذیتناک صورتحال سے دو چار ہیں علاج کی امید پر مریض سرکاری ہسپتالوں کے چکر کاٹ کر تھک چکے ہیں اوپی ڈیز بند ہونے کی وجہ سے کئی مریضوں کے آپریشن اور علاج میں تاخیر ہو رہی ہے اسلام آباد میں جنگ ڈاکٹرز کی ہرطال ختم کرنے کے معاملے میں پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ پوسٹ گریجوئٹ ڈاکٹرز نے ہرطال ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے پنجاب کے دیگر شہروں میں گجرانوالا ملتان اور بہولپور کے سرکاری ہسپتالوں میں صوبائی حکومت سے مذاکرات کامیاب نہ ہونے کی باعث ہرطال کا معاملہ زور پکڑ رہا ہے ادھر فیصل آباد میں انظامیاں کسی حد تک متبادر انتظامات کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے الائیڈ ہسپتال، سیول ہسپتال، جنرل ہسپتال، غلام محمد آباد اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مطلوبات آداد میں ڈاکٹرز تائنات کر کے ایمرجنسی وارڈز کھول دیے گئی ہیں گزشتہ روز بینجر ہسپتال سمیت راولپنڈی کے تینوں سرکاری ہسپتالوں میں 38 جبکہ بہولپور وکٹوری ہسپتال میں 16 ڈاکٹرز کو برطرف کیا گیا ہے اور 14 ڈاکٹرز کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورت کر دی گئی ہیں ملتان کے انشتر ہسپتال میں کیس ہرطاری ڈاکٹرز کو فارغ کر کے نئی تقروریاں کر دی گئی ہیں